جب آپ ڈیلیس آئے تھے تو آپ سے ایک سوال یہاں پہ کسی نے کیا تھا تراوی کے بارے میں اور اس میں آپ نے بہت سختی سے ایک طرح سے دیتا ہے کہ تراوی کوئی نماز نہیں ہے آپ پہ پہلا جملہ یہ تھا اب ہم غامدی سینٹر کے دیرے تمام رمضان میں تراوی کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں تو میں خیال ہے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کیا اگر تراوی کے بارے میں اگر کوئی نماز نہیں ہے تو ہم یہ اس کا بندوبست کیوں کر رہے ہیں تو دارے اس کے بارے میں بتا دیں گے کیا تراوی کوئی بدت ہے یا وہ کوئی ویسے نماز جو آپ نے کہا تھا اس کا کیا پس مندر تھا یہ ہوتا ہے کوئی ایک لفظ پیچ پیسے نکال دیجئے تو قیامت پر پہ ہو جاتی ہے تراوی کوئی الگ نماز نہیں ہے میں نے جب بات کہی تھی وہ یہ کہی کہ تراوی کوئی الگ نماز نہیں ہے یہ تحجد کی نماز ہے جس کو رسول اللہ نے لوگوں کے کہنے پر عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دی اس پر میں نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے یعنی تحجد ہی اس کا اصل وقت ہے رسول اللہ اسی وقت میں پڑھتے تھے وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ تین دن آپ باہر آگئے تو آپ تحجد ہی کے وقت باہر آئے تھے آدھی رات کے بعد تحجد کی نماز ہے لوگوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہم یا ہمارے لیے صبح کے وقت اٹھنا آسان نہیں ہوتا اور اللہ تعالی نے خود قرآن میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہیں جن کو سفر پر جانا ہوتا ہے جن پر کوئی ذمہ داریاں ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ اس پر پٹھ سکیں تحجد کے بعد سورہ مزمل میں وہ سب چیزیں گنوائی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا ہم یہ نماز ظاہر ہے کہ اس کا شوق تو ہوتا ہے نا تحجد کی نماز لوگ پڑھیں نوافل ہیں بڑی غیر معمولی نماز ہے تو ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں آپ نے پروہ پڑھ سکتے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی اجازت ہے نفل نماز کی جماعت ہو سکتی ہے خود کرا دی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دونوں شکلیں جاری تھی ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی رضی اللہ عنہ دونوں شکلیں جاری تھی لوگ اٹھ کے پڑھتے تھے تحجد کے وقت جس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں پڑھنا شروع کر لیتے تھے گھروں میں بھی جا کے پڑھتے تھے عشاء کی نماز کے بعد اپنے سامنے امام بھی مقرر کر لیتے تھے کیونکہ ہر آدمی کو تو قرآن یاد نہیں ہوتا تو وہ عام طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے لوگ پیچھے سن لیتے تھے تو یہ سب کچھ رسول اللہ کے زمانے سے اسی طریقے سے جاری ہے سیدنا عمر نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی مسجد میں مختلف اماموں کے پیچھے اگر تم یہ نماز پڑھو گے وہ تلاوت کریں گے تو یہ کیا مشلی بازار بن جائے گا ایک امام کے پیچھے پڑھ لیا تھا اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہتا بڑی معقول بات تھی اس لیے یہ بات کہ یہ کوئی بدت ہے ایسا ہرگز نہیں ہے تحجد کی نماز ہے آپ کے لئے اس کا اصل وقت وہ ہے کہ آپ اس وقت اٹھ کے پڑھیں اگر یہ مشکل ہو تو آپ شاہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں جماعت بھی کرا سکتے ہیں میں نے کبھی اس کو بدت نہیں کہا لیکن اکثر لوگ اس کو واجب بھی سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے بغیر روزہ بھی مکمل نہیں ہوتا نہیں اس طرح کی چیزوں کی کوئی حقیقت ہے دفل نماز ہے تحجد کی نماز ہے پڑھیں گے بڑا عجر ملے گا نہیں پڑھیں گے لیکن یہ کہ دونوں وقت اس کے لئے ہیں اصل وقت کون سا ہے وہی کہ آپ سو کر اٹھیں تحجد کا جو وقت ہے اس میں پڑھیں یعنی یہ کوئی الگ نماز نہیں وہی نماز مصبق بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اللہ کے پیغمبر نے اجازت دیا عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے اس کی جو رکتیں ہیں وہ آپ کے خیال کیا بہتر ہوتی ہیں یہ تو ہر ایک انتظامی معاملہ ہے آپ کوئی پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھائی جائے تو کیا آٹھ اور تین رکتیں کافی ہوتی ہیں یا پوری بیس اور تہیس ہی پڑھانی چاہیے تین سے لے کر جتنی چاہے پڑھا دیں خود مدینے میں بعض موقعوں کے اوپر امام مالک کہتے ہیں کہ کوئی لوگ چھالیس بیالیس تک چلے جاتے ہیں اس وجہ سے جتنی چاہے پڑھا دیں کم سے کم تین اس سے کم نہیں ہونی چاہیے عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں نے رکتیں پڑھتے تھے تو اس لیے وہ آٹھ اور تین ملا کے گیارہ رکتیں پڑھ لیتے ہیں سید نومر کے دمانے میں چونکہ کوئی پابندی نہیں ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے خیال کیا کہ قرآن مجید ہم زیادہ سے زیادہ سن سکیں اور اگر زیادہ قرآن ہمیں یاد نہیں ہے تو رکتیں زیادہ کر لیتے ہیں تو بیس یا تئیس رکتیں لوگوں نے پڑھنی شروع کرتے ہیں تئیس ہی کہنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو وطر کو الگ کر لیتے ہیں لوگوں اس کا حصہ ہے یہ اصل میں نماز وطر کرنی ضروری ہے ہر حال میں وطر پڑی جائے تو آپ چاہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام طریقہ تھا سیدہ نے بیان کیا سیدہ آئیشہ نے کہ زیادہ سے زیادہ گیارہ رکتیں بعض دگوں پر تیرہ رکتوں کا ذکر آیا ہے لیکن اس کے بارے میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں وہی بالکل طریقہ آپ نے اختیار کیا جو مغرب میں ہے یہ تین رکتیں پڑھ کے ہم سلام پھیر دیتے ہیں اور اس کے بعد دو نفل پڑھتے ہیں ایسے ہی رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکتیں پڑھی سلام پھیر اور پھر دو رکتیں نفل کی پڑھیں کیونکہ آپ پر یہ فرض تھی نماز اس لیے عام طریقہ آپ کا گیارہ رکتیں تھا اس کو ہمارے ہاں حدیث حضرات نے زیادہ قبولیت بخشی ہے اور چونکہ مسلمانوں کے ہاں سیدنا عمر کے زمانے سے تیر رکتوں پر یہ ایک طرح کا اجباہ ہو گیا یعنی لوگوں نے اس کو زیادہ پسند کیا تو اس وجہ سے باقی جوہاں امہ ہے وہی پڑھتے ہیں اس میں سے آپ جس کا چاہے انتخاب کریں وہ جسے ہماری ٹرمیلوجی میں ہوتا ہے کہ آٹھ رکت تراویہ اور تین رکت ویتر وہ گیارہ رکتے ہیں اصل میں تو تاک پڑھی جائے پانچ پڑھیں سات پڑھیں نو پڑھیں گیارہ پڑھیں تیرہ پڑھیں اور اگر وہی پڑھنی ہے تو تئیس پڑھیں ایک کیس بھی پڑھ سکتے اس کی کوئی رکتیں مقرر نہیں ہیں تین کم سے کم ہونی چاہیے یہ وہی تین رکتیں ہیں جو آپ عشاء کے بعد ویتر کے دور پر پڑھتے ہیں ایک ہی نماز ہے تحجد کی نماز تحجد کے وقت میں پڑھ لیں تحجد کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کے تین رکت روز پڑھتے ہیں لوگ جس کو ویتر کہتے ہیں اور یہی نماز رمضان میں لوگ تراویٰ کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں میں نے یہ ارس کیا تھا کہ تراویٰ کوئی الگ نماز نہیں تحجد کی نماز ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں سب تمہیں لینے چاہیے جس کا آدمی احتمام کر سکے اللہ کی عنایت ہے ضرور کرمہ چاہیے موسیقی